حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام ایک براغ لائے جو خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا اس کی خوبیاں یہ تھی کہ اس کی نگاہ جہاں تک جاتے اس سفر کو یہ ایک قدم میں ہی تیہ کر لیتا ہے اس براغ کے کان ہر وقت ہیلتے رہتے تھے جب کسی بلندی جیسے کہ پہاڑ پہ جاتا تو اس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر بڑے ہو جاتے تھے اور جیسے ہی بلندی سے نیچے مطلب کہ پہاڑ سے نیچے آتا تو اس کے ہاتھ بڑے اور پیر چھوٹے ہو جاتے تھے اس براغ کی خوبیوں میں یہ بھی تھا کہ اس کے بال بڑے اور زیادہ تھے اور اس کے دو پر سر کے پیچھے تھے